اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ اور اس فوڈ میکزین چینل فوڈ میک ویڈ فاطمہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں دعا اور امید یہی کہ آپ بلکل ٹھیک ٹاک خیر و آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ تو آج میں آپ کے لیے لائیں ہوں ایک ریسپی چلیں شروع کرتے ہیں جی تو ڈیر مہگیز اس ریسپی سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ بلکل لاسٹ میں شیئر کروں گے تب تک ہم ریسپی بناتے ہیں ایک ساف ستھرے پتیلے میں میڈیم فلیم پہ ایک کپ جتنا آئل یا گھی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں کھانا پکانے کے لیے وہ ڈال لیجئے اور پھر اس میں ایک درمیانے سائز کا پیاس کاٹ کر ڈال لیجئے اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے آنچ آپ لوگوں کی میڈیم ہونی چاہیے درمیانی آنچ ہونی چاہیے اس کو تب تک تلتے رہنا ہے جب تک یہ گولڈن نہ ہو جائے سنہرا نہ ہو جائے اور جب یہ گولڈن ہو جائے تو پھر اس میں آپ نے ایک کھانے کا چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال لینا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور مکس اتنا کرنا ہے کہ اس کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے جی تو جب تک اس کی خوشبو پھیل رہی ہے نا آپ چل دی سے میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کوئی کمینٹ بھی دیں درمیانے سائز کے دو ٹماتر کاٹ کے آپ نے اس میں ڈال لینا ہے جب لیسن اور ادرک اپنی خوشبو چھوڑ دیتا اور اس کو مکس کر لینا ہے جب تک میں اس کو مکس کرتی ہوں آپ ایک بہت اچھا سا کمینٹ کیجئے اچھا یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی ٹپ دوں گی آپ کو کہ ٹماتر آج کل سرتی میں بڑے سخت ہو جاتے ہیں گلتے نہیں ہیں تو آپ نے تھوڑا سا نمک ڈال لینا ہے ٹماتر ڈالتے ہوئے اور اس میں پھر تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے اور پانی ڈال کے اس کو آپ نے ڈھک لینا ہے ایک پانچ چھ منٹ کے لیے اور پھر جب آپ اس کا کور ہٹائیں گی تو ٹماتر پہلے سے نرم ہو چکے ہوں گے ہے نہ بہت یوسفل ٹرک آپ لوگ اپنے کچن میں کون کون سی ٹرک استعمال کرتے ہیں مجھے اپنے کمینٹ میں بتائیے گا ٹماتر جب تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو اس کے بعد ہم مسالے ڈالیں گے جس میں سب سے پہلے ایک ٹی سپون کے قریب کٹی ہوئی لال مرچ نمک حسب زائقہ اور دو چکن کیوبز اگر آپ کے پاس چکن ہے تو آپ چکن بھی ڈال سکتی ہیں اور تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے اس میں ایک کپ یا آدھے کپ کے قریب تاکہ یہ چکن کیوبز اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کو میں ابھی مکس کر رہی ہوں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں ڈھک دوں گی کور کر دوں گی آپ چکن کیوبز کی جگہ چکن کی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کر کے وہ ڈالنا چاہتی ہیں تو وہ بھی ڈال سکتی ہیں یہ دیکھئے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا وہ چکن کیوبز اس میں اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں کتنے آرام سے وہ مکس ہو گئی ہیں اس میں اور اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے جی تو جب تک یہ بھون رہا ہے تو ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں میں یہ یوٹیوب والے ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا بٹن دیا ہوا ہے جس کو سبسکرائب بٹن کہتے ہیں تو آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو پلیس کرتے سبسکرائب کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ یا تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ میں نے مٹر لیے وہ اس میں ڈال لیے اور ایک کپ کے قریب جو ہے وہ میں نے آلو کیوبز کی شکل میں کاٹ کے اس میں ڈال لیے اور ہاف کپ جو ہے وہ میں نے گاج رینڈ آلی ہے اب ہمیں سب سبزیوں کو اچھے سے مکس کریں گے اس مسالے میں تاکہ مسالہ ان کے اندر اچھے سے رچ بس جائے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھونیں گے تاکہ جو مرچوں کا کچھاپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اچھا جب میں کوکنگ کیا کرتی تھی امی کے ساتھ تو میری امی جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بیٹا اس میں سات دفعہ پانی کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ نے خوش کرنا ہے تاکہ مرچوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اور مسالہ اپنا ٹیسٹ چھوڑ دے اچھا میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اب میں نے اس میں ایک دو کپ کے قریب پانی ڈال کر اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ سبزی جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اچھا تو میرے چینل پہ چاولوں سے ریلیٹڈ اور بہت ساری ریسپیز ہیں میں نے یہاں سکرین پہ بھی آپ کے ساتھ ڈسپلی کر دی ہیں اور اس کے علاوہ آئی بٹن میں بھی لنکس ہیں ڈسکرپشن میں بھی لنکس ہیں آپ چاہیے ان کو دیکھئے آپ بنائیں گھر میں ٹیسٹ کریں اور مجھے پھر کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو وہ ریسپیز کیسی لگی اور مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ آپ کو آگے کس طرح کی ریسپیز چاہیے تاکہ وہ بھی میں آپ کو بنا کے دوں جی تو اس کو ہم نے اب کیا کرنا ہے ٹین منٹ کے لیے کور کر دینا ہے اور ٹین منٹ کے بعد ہم نے اس کو دیکھنا ہے چیک کرنا ہے کہ یہ گل گئے ہیں یا نہیں گلے اگر گل گئے ہیں تو ہم آگے ریسپی کو کنٹینیو کریں گے اگر نہیں گلے ہوں گے تو دیفینٹلی دوبارہ ڈھک دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو جناب یہ تو گل چکے ہیں آلو بھی گل چکا ہے اور یہ مٹر کا دانا بھی بلکل دیکھیں کیسے مزے سے گل گیا ہوا ہے اب اس میں میں ایک کلو کے قریب پہلے سے بھگوئے ہوئے باسمتی چاول ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو سیلہ چاول بھی ڈال سکتے ہیں سیلہ چاولوں کو زیادہ دیر بھگونا پڑتا ہے اور اس کو پانی بھی زیادہ دیا جاتا ہے باسمتی چاول اتنا زیادہ پانی نہیں لیتا تو میں یہاں پہ اس میں تھوڑا سا مزید پانی ڈالوں گی کیونکہ آل ریڈی اس میں پانی تھا اب یہ اتنا پانی ہے کہ اس میں چاول ڈوب گئے ہیں میں ہمیشہ گرم مسالہ لاسٹ میں ڈالتی ہوں تو یہاں میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ڈال رہی ہوں اچھا گرم مسالہ اس ٹائم ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی خوشبو بہت پیاری پھیل جاتی ہے چاولوں میں اچھی طرح سے رس بس جاتی ہے دوسرا یہ کہ کالی مرچ اور گرم مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا بلیک کرتے ہیں چاولوں کو یا کسی بھی سالن کو تو اس وجہ سے میں ہمیشہ لاسٹ میں ڈالتی ہوں یہاں میں نے نمک بھی چیک کیا اس ٹائم تھوڑا سا کم تھا میں نے اور نمک ڈال دیا ٹپک ڈال دیا اچھا میں نے اور نمک ڈال دیا اور اس کو جو ہے اچھے سے میں نے نمک پورا کیا چاولوں میں اور مکس کر لیا آپ بھی اس ٹائم جو ہے نمک اس میں ملایا جا سکتا ہے نہیں تو یہ دمز کے بعد اس میں نمک نہیں ڈال سکتے آپ نمک پورا کرنے کے بعد میں نے پھر اس میں تھوڑا سا مزید پانی ڈالا مجھے لگا کہ پانی کی ضرورت ہے تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا میڈیم ہیٹ پر ہی اس کو ڈھکے رکھتے ہیں تب تک اس کو ڈھکے رکھیں جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور ہلکے اس میں نمی نہ ہو میرے تقریباً پانچ منٹ لگے ہیں آپ کا اگر سہلا چاول ہے تو زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے اور کوشش کریں کہ چاولوں میں کم سے کم چمچ جو ہے وہ یوز کریں کیونکہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں لے جناب سب کے موں میں آنے لگا ہے پانی اور یہ آیا ہمارا اچار ایک کھانے کا چمچ اچار اور کچھ کٹی ہوئی سوز مرچے اور پدینے کے تھوڑے سے پتے اس اچار کی خوشبو اتنی مزے کی اس میں رچ بس جائے گی پورے پلاو میں اور اس کا ذائقہ چاول کے ایک ایک دانے میں ہو جائے گا تھوڑا سا ہم نے اس میں زردہ رنگ ڈال دیا اور اب یہ جائے گا جناب دم پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو دم پہ رکھیں اور دیکھیں ساتھ میں مزے کی خوشبویں ہو جائیں گی آپ کے پورے کچھن میں یہ دیکھیں جناب پندرہ منٹ کے بعد میں نے ڈھکن اٹھائے اور یقین کرے اتنی خوشبو اتنی خوشبو بڑے مزے کی خوشبو اچھا تو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ریسپی سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کروں گی اور وہ بات یہ ہے کہ موسم کی وجہ سے تھوڑی میری طبیعت خراب تھی تو میں ریسپی کوئی بنا نہیں سکی اس طرح سے تو میں اپنی گیلری میں چیک کر رہی تھی کہ کہیں سے کوئی ریسپی نکل آئے تو آپ یقین کریں یہ پچھلے سال کی ریسپی ہے جو کہ میں نے بنائی بھی تھی اور پڑی بھی تھی گیلری میں اور یہ میں نے آپ کے ساتھ اب شیئر کی ہے نا بڑے مزے کی بات تو یہ تھی وہ مزے دار اور دلچسپ سی بات یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ مجھے بتائیے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ